شیولنگ کو تین اونگلی کا اسپرش نکھ کا نہیں یہ تین جو ہمارے پور دیکھتے ہیں تین خن تین پور جو نظر آ رہے ہیں کسی بھی شیومندر میں جاؤ ارادنا کرو شیولنگ کو ان تین پور کا اسپرش کرا کر اپنے ہردائی کی بات شنکر سے کہہ کر کندھ سے اس پور کو لگا کر نینوں سے چھوا کر جھولی شیو کو سامنے پھیلا کر بینائے کر آؤ بابا تیرا دیا ہوا کھاڑا تو سمال میں جو دکھ جو تکلید جو پشت جو بیماری آئے تو جہل دینا بابا اور اپنے شرن پر رکھنا شیو سکار کر لے ایک آدشی کے دن گنگا کے جل میں ماتر سات بیل پتری ڈال کر جو نندیشور بھگوان ارثات جو شنکر جی کے شیولنگ کے سامنے نندی ہوتا ہے اس نندی کے چرن پر گنگا کا جل چڑھا کر بیل پتری شیو پر سمرپت کر دیتا ہے اس کے گھر میں روپیا رکنا چالو ہو جاتا ہے پھر وہ گلت جگہ پر نہیں جاتا گلت اس تھان پر وہ دھن جائے گا ہی نہیں بیٹا اگر ویسن میں پڑا ہوا ہے مدرہ پان میں پڑا ہوا ہے مان سہار میں جویں آدیک میں جا رہا ہے تمہیں لگ رہا ہے کہ میرا بیٹا گلت مارک پر جا رہا ہے یہ مطر دوستی گلت ہو رہی ہے وہ صحیح جگہ پر آ جائے کرنا ہے ایک آدشی کئی لوگ اس کو دھن کے لیے بھی کرتے ہیں سمپدہ کے لیے سمپدہ کے لیے جس کا بیپار نہیں چلتا جس کے گھر میں پیسہ نہیں آتا یا نوکری نہیں لگ رہے یا سرویس نہیں لگ رہے آپ اپلائی کر رہے ہو جگہ جگہ جا کر انٹروی بھی دے رہے ہو اور پیسہ نہیں آتا تو اس کے لیے بھی پریاس کیا جاتا پر اس کے لیے یہاں پر جو دھن کے لیے کرتے ہیں اس کے لیے وشنو پدی کے لیے کرتے ہیں جیسے گنگا کے جل میں تلسی کے کیارا پتے ڈالے جاتے ہیں اور اس کو اس مندر میں کسی بھی پاتر میں ایک چھوٹے سے پاتر میں اس کو بھر کر رکھی آتے ہیں مہارت اس سے بھی جاوب سرویس نوکری میں سفلتا پرابت ہو جاتے ہیں پنٹ وہ بھی ایک عدشی کوئی ہوتا ہے کچھ دیر تک پاتر کو رکھا جاتا ہے پھر وہی پاتر کا جل کسی بھی برکش کے نیچے ڈال دیا جاتا ہے اس سے بھی نوکری کے لیے فائدہ ملتا ہے گنگا کا جل کوئی سادھرن نہیں